اور موڈ میں اس لئے نہیں ہے کہ بہانہ ان کے پاس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو سینسس ہے وہ ان کو قبول نہیں ہے سو پاکستان پیپلز پارٹی بائی الیکشنز وہ لڑے کی کہ انٹونمنٹ کی الیکشنز بھی لڑنے کو تیار ہے لیکن وہ بلدیاتی الیکشنز کرانے کے بلکل بھی ارادے میں نہیں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صوبہ سندھ کے اندر اپنے وزیروں کی شکل میں جو مینجرز لگائے ہوئے ہیں جو ان کی دولت کو بلکہ عوام کی دولت کو ان کے لئے مینج کرتی ہے اسی طریقے سے انہوں نے کراچی کے اندر بھی ایک مینجر لگا دیا ہے جس مینجر کا نام ہے مرتضی وحاب جو کہ ایڈمنیسٹریٹر کی شکل کے اندر آج کل کی ایم سی کے ہیڈ اوفیس میں آکے بیٹھا ہوا ہے اور عوام کی دولت کو مینج کر رہا ہے ہمیں پریشانی اس بات کی ہے کہ جو عربوں روپے وفاق کے ذریعے صوبہ سندھ کے اندر کراچی کی ترقی کے لئے دیے جا رہے ہیں وہ پیسہ بھی کہیں مینج نہ ہو جائے جس طرح صوبہ سندھ کے باقی شہروں کا پیسہ مینج ہو رہا ہے کہیں تو پیسہ کسی مینجر کی ذمہ داری لگا کے بلاول ہاؤس کی خرچی اخراجات چلائے جا رہے ہیں کہیں پہ برسیوں کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ کسی مینجر نے فلاں برسی پہ پیسے خرچ کرنے تو کسی مینجر نے فلاں برسی کے اوپر پیسے خرچ کرنے کسی کی ذمہ داری لگا جاتی ہے وزیر کی کہ اس نے پان سو آدمی بسوں میں کھٹے کر کے لے کر آنے کسی نے کھانے پینے کے اخراجات اور کسی نے ان کے دعوتوں کے اخراجات کے پیسے پورے کرنے ہیں پاکستان تحریک انصاف کراچی کا منڈیٹ لے کر آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کراچی کی بہتری جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کراچی شہر کے اندر وزیر آزم عمران خان کے دیئے وے وفاقی فنڈز کے ذریعے جو پیسہ خرچ کیا ہے اور جو پیسہ دے رہی ہے ہم چاہتے ہیں اس کی حفاظت ہو اور یہ دو نمبر جو چمچہ جو منیجر ایڈمنیسٹریٹر کراچی اس وقت جو بیٹھا وہ ہے اس کے سائے تلے ہمیں بلدیاتی الیکشنز کسی بھی حال میں قابلے قبول نہیں ہیں جب تک یہ شخص یہاں پہ ایڈمنیسٹریٹر بیٹھا رہے گا جو کہ یہ انٹیرم پیریڈ ہے کیا انٹیرم پیریڈ جب حکومت کا پورا ہو جائے گا حکومت پاکستان کا تو کیا حکومت سن اس بات کو قبول کرے گی کہ تحریک انصاف کا کوئی برکر آ کے وزیر آزم بن جائے جب بھی ایک انٹیرم پیریڈ ہوتا ہے اس انٹیرم پیریڈ کے دوران کسی سیاسی شخص کی تائیناتی نہیں ہو سکتی ہے یہ کارندہ جو اس وقت بیٹھا وہا ہے اس کا مقصد صرف مال اکھٹا کرنا ہے مال جمع کرنا ہے اور شہر کراچی کی اور بربادی اور تباہی کرنی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جن شہروں سے جیت کر آئی ہے جیسے کہ لڑکانہ نواب شاہ دادو ان علاقوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کرا یہ تو وہ سیاسی جماعت ہیں جو کہ شروع سے کراچی دشمن رہی ہے یہ تو وہ سیاسی جماعت ہیں جس نے کراچی شہر کو آج تک پینے کا پانی فرام نہیں کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ سیاسی جماعت ہیں جو شہر کراچی سے آج کل کتوں کا خاتمہ نہیں آج تک کر سکی جب ہی ہم نے کہا کہ نظر یہ آتا ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر جو ہے وہ کتوں کی حکومت ہے کیونکہ ہر جگہ کتے ہی نظر آرہے ہیں ہمیں تو کہیں بے بچوں کو کاٹ رہے ہیں کہیں بے بچے مر رہے ہیں کتوں کا دور نظر آرہے ہیں یہاں پہ انسان تو نظر ہی نہیں آرہے ہیں ہمیں اقتدار میں حکومت کے اندر جو سلوک اس وقت صوبہ سندھ کے اندر عوام کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کر رہی ہے یہ کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم عدالت سے گزارش کرتے ہیں ہم چیف جسس صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ چیف جسس صاحب آپ اس بات کا نوٹس لیں کہ اس انٹیرم پیریڈ کے دوران ایک سیاسی اپوائنٹمنٹ ہوئی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سو بیس دن کے اندر جو الیکشن کرانے کے جو قانون کہتا ہے اس کو فوری طور پر کرائے جائیں اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں چیف جسس صاحب جو ہماری اپلیکیشن ہے جو ہم نے ایک سی پی فائل کی بھی ہے اس کو جل سے ہلے ٹیک اپ کیا جائے کیونکہ یہاں پہ معاملہ اربوں روپے نہیں کھربوں روپے کا معاملہ ہے اربوں روپے تو ہمیں معلوم نہیں پچھلے تیرہ سال میں پاکستان بی بلز پارٹی نے کہاں خرچ کیے اس صوبے میں ان تیرہ سال کے اندر ان کی حکومت کے اندر عوام کو تیرہ بسس نہیں مل سکی اس تیرہ سال کی پاکستان بی بلز پارٹی کی سن میں حکومت میں عوام کو صوبے کے اندر سفائی ستھرائی کا نظام نہیں مل سکا اس تیرہ سال میں پاکستان بی بلز پارٹی کی سن حکومت میں عوام کو یہاں پہ صحت کا نظام نہیں مل سکا اس تیرہ سال کی صوبے سن میں پاکستان بی بلز پارٹی کی حکومت میں بچوں کو سکولوں میں تعلیم نہیں مل سکی یہاں اپنے امن و امان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکے آج آپ کرائم ریٹ دیکھیں شہر کا دنیا کے ہر شہر کو وہ کروس کر چکا ہے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں جب واپس پہنچتے ہیں اپنے گھر تو کسی کے پاس اپنا موبائل فون نہیں ہوتا ہے کسی کے پاس اپنا پرس نہیں ہوتا ہے کسی کے پاس یہ اپنی گاڑی نہیں ہوتی یا کسی کے پاس اپنی موٹسیکل نہیں ہوتی بڑی مشکل سے کوئی شخص اپنے گھر میں صحیح سلامت واپس پہنچتا ہے اپنی ماں کی دعائیں لے کے نکلتا ہے اور جب گھر واپس پہنچتا ہے تو معلوم چلتا کہ لڑ چکا ہے اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جو کہ نالائی کے اعلیٰ جو کہ مینیجرز کو لیٹ کرتا ہے صوبے سندھ میں جو وزیر مینیجرز ہیں جس کا کام یہ صرف مال اکھٹا کر کے زرداری تک پہنچانا ہے اس کے حالات آپ دیکھیں کہ اس کو عوام سے غرض نہیں ہے حال یہ ہے کہ جہاں سے زرداری جیت کر آیا نواب شاہ سے وہاں کمیوی سندھ کی عوام جو ہے وہ سسکیاں لے رہی ہے جہاں سے مراد علی شاہ دادو سے جیت کر آیا سیون سے وہاں بھی لوگ سسکیاں لے رہے ہیں جہاں سے بلاول زرداری لڑکانا سے جیت کر آیا وہاں کے لوگ بھی رو رہے ہیں سندھ کے معصوم لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے سندھ کے معصوم لوگوں کی زندگیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کرونا کے دوران سکول بن ہیں کرونا کے دوران کھانے پینے کی ریسٹورنٹز بن ہیں کرونا کے دوران اگر کوئی چل رہا ہے تو پاکستان پیبلز پارٹی کے جلسے چل رہے ہیں پی ڈی ایم کو اجازت دے دی کہ جلسہ کریں ساتھ میں بلاول نے یہ بھی کہا کہ بھرپور شرکت کریں جس طرح سکول کے بچوں کے لئے کہا گیا کہ ان کے والدین کووٹ ٹیسٹ کرا گیا ہیں تو کاش مولانا صاحب کو بھی کہہ دیا جاتا کہ مولانا صاحب بھی اسٹیج پر ٹیسٹ کرا گیا آتے وہ جو شعباز شریف صاحب کل آئے تھے وہ شعباز شریف جو کہ فرما رہے تھے کہ اگر ان کو موقع ملا تو وہ کراچی کو شاید پیرس بنا دیں گے تو اور کتنے موقع ان کو چاہیے ہیں کراچی کو پیرس بنانے کے لئے شعباز شریف کو چھے چھے سات ست باریاں تو ان کو ملی وہ فرما رہے تھے کہ جو کراچی کے اندر آج امن ہے ان کی طرف سے ہے کراچی میں جو امن ہوا وہ ہماری افواج پاکستان کی وجہ سے ہوا کراچی کے اندر جو امن قائم ہوا وہ ہمارے رینجرز کی ہماری جو ہے ان کی قربانیوں کی وجہ سے جو ہے کراچی کے اندر آمن ہوا جب ان کا دور تھا تو انہوں نے کیا کیا کون سی خدمت کری کراچی شہر کے لئے کیا تیر مار لئے وہ جو دوسرے صاحب بڑے میاں بیٹھ کر وہاں پہ لرنن میں فرما رہے تھے کہ عوام خاموش یوں ہیں عوام آواز کی نہیں اٹھا رہی ان کے لئے عوام تو اس وقت بھی خاموش تھی جب جو ہے اب جنرل جلانی کے جوتے پولش کر کے شاید اب اس وقت وزیر خزانہ بنے تھے پھر دوسرے جنرل کی جوتے پولش کر کے آپ وزیر اعلی بنے پھر اسی طرح چمجہ گری کرتے کرتے ہیں وزیر اعظم بنے عوام تو اس وقت بھی خاموش تھی جب موڈل ٹاؤن گناہ گولیاں لگ رہی تھی اس وقت کیوں نہیں آنسو نکلے اس شعبہ شریف کے جب عوام یہاں پہ سسکیاں لے رہی تھی لہٰذا پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان جس طرح عوام کی خدمت کری جس طرح پاکستان آگے بڑھ رہا ہے جس طرح پاکستان کا آج کاروبار بہتر ہے جس طرح پاکستان کا آج ایکسپورٹ بہتر ہے جس طرح پاکستان کی آج سٹاک ایکسینج بہتر ہے جس طرح پاکستان کی دنیا بھر کے اندر آج ایک بہتر چیارہ بن کر سامنے آرہا ہے اسی طرح ہم ترقی کرتے رہیں گے شہر کراچی کے لئے پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے دو سال میں جو رول اپنا پلی کیا ہے جس طرح شہر کی بڑی سڑکیں بنی ہیں نیپی روڈ ڈشتر روڈ منگو پی روڈ بن رہا ہے چھے بریج نورت ناظم آباد کے اندر بنا ہے باون فائر برگیڈز کراچی کے لیے وزیراعظم صاحب نے دیئے اب آپ کی شہر کراچی کی گرین لائن کی بسز چائنا پورٹ سے روانہ ہو چکی ہیں اگلے مہینے یا ڈیڑھ مہینے کے اندر آپ کا گرین لائن اناؤگریٹ ہونا جا رہا ہے آپ کا جس طرح فریٹ کوریڈ اور بن رہا ہے کے سیار کے اوپر کام ہو رہا ہے کراچی شہر کے لیے کے فور مکمل ہونے جا رہا ہے جو تیرہ سال پاکستان پیبلز پارٹی نے پچیس عرب روپے زائے کر کے بھولا کہ ڈیزائن کے اوپر پیسے لگ گئے آج شہر کراچی کے دو سال کے اندر جتنی گلیوں کے اندر کام ہوا ہے جو سڑکیں بنی ہیں جو پارکس بنے ہیں جو گراؤنڈز بنے ہیں وہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے ایمین ایز اور ایم پی ایس کے فنڈ سے بنے ہیں انشاءاللہ تعالی اسی طرح کام جاری رہے گا جس پیٹیشن کے تحت ہم آج یہاں پر آئیں امید کر رہے ہیں کہ دو دن کے اندر وہ چیف جسس کی عدالت کے اندر لگے گا اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے وزیر ان کے انٹیر سندھ کے مینجر ہے نا یہ کراچی کا مینجر بن کے جو زرداری کے لئے مال اکھٹا کرنے کے لئے آئے انشاءاللہ تعالی اسی عدالت کے تحت اس کو ہم باہر نکالیں گے اور ہمیں یقین ہے اپنے عدالتوں کے اوپر اپنے ججس کے اوپر کہ اس میں ہمیں انصاف ضرور ملے گا اور آخر کے اندر انشاءاللہ تعالی عدالتوں کے حکم کے تحت انشاءاللہ تعالی کراچی صوبہ سندھ کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ کیس میں ہم کامیاب ہوں گے اور جلد آپ کے بلدیاتی الیکشنز ہوں گے آخر میں صرف ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ جو اب آپ کے کینٹونمنٹ کے الیکشنز ہیں بارہ تاریخ کو جو کینٹونمنٹ کے آپ کے بارہ تاریخ کو الیکشنز ہیں اس کے اندر جو ہمیں خبر ملی ہے وہ یہ ہے جس کے لئے ہم نے کل چیف کمیشنر سے بھی ہم نے ملاقات کی ہے سندھ کے اور ہم نے انہیں کمپلین کی ہے کہ اندازن ہر وارڈ کے اندر ہزار سے بارہ سو ووٹ جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے گئے ہیں اس کا ثبوت بھی ہم نے کل چیف الیکشن کمیشنر کو دیا ہے ہم اس بات کا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے اور ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ نادرہ کا اس کے اندر کیا رول رہا ہے کیسے یہ سارے ووٹ جالی ووٹ جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں طریقہ انصاف جو یقین کرتی ہے وہ صاف و شفاف الیکشن سے الیکشن پر بلیف کرتی ہے اور اسی طریقے سے امانداری کے ساتھ جیت کر آکے کام یہ بھونا چاہتی ہے شکریہ دیکھیں بلکل جی ایف آئی اے کی طرف سے جو ریپورٹ ہوا ہے نادرہ والا معاملہ اور جو ووٹس والا معاملہ ہوا ہے اس کو وفاقی حکومت بڑا سیریس لے دیکھ رہی ہے کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جن کا نادرہ کے اندر اور الیکشن کمیشن کے اندر بڑا زبدست کسی قسم کا گدجوڑ ہے اور جن طریقے کار کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ ووٹس ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں دو نمبر ووٹس ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا یہی وجہ ہے انہی وجوات کے بنا پہ وزیر آزم صاحب نے جو الیکٹرونک مشین جو ہے لے کر آئے ہیں آنے والے الیکشن کے لئے ہم یہی چاہتے ہیں ہماری خواہش یہی ہے کہ الیکشن کا جو طریقہ کار ہے وہ ایسا ہو کہ جس کے اندر جو ہرنے والی سیاسی جماعت ہے وہ ہر قبول کرے اور جتنے والی جو ہے وہ جشن بناے انہی وجوات کے بنا پہ اس مشین کو ہم نے جو ہے انٹروڈیوس کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں جو ملکی دو نمبر سیاسی جماعتیں وہ آئیں اس میں آکے ساتھ بیٹھیں اس سسٹم کو سمجھیں تاکہ پاکستان سے ہمیشہ کے لیے یہ جو دو نمبر ووٹس کاسٹ ہوتے ہیں جو جالی ووٹس کاسٹ ہوتے ہیں اس کا خاتمہ ہو سکے شکریہ آپ کے صوبے کے وزیر اعلی جب راضی ہو جائیں گے تو صوبے سندھ کے اندر صحت کار آ جائیں گے آپ کے صوبے سندھ کے جو وزیر اعلی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے کوچیئرمن بلاول زرداری ہیں وہ کہتے ہیں کہ صوبے سندھ کے لوگوں کو صوبے سندھ کی معصوم لوگوں کو صحت کار کی ضرورت نہیں ہے آپ کے صوبے سندھ کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اس سے نکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو صوبے سندھ کے ہسپتال ہیں وہ بڑے زبدست ہیں صوبے سندھ کے ہسپتالوں میں ہر قسم کا علاج اویلیبل ہے بلاول زرداری کہتے ہیں کہ صوبے سندھ کے جو ہسپٹلز ہیں اس کے اندر جو فیسیلٹیز دی جاری ہیں وہ فائیو سٹار ہیں دیکھیں یہ یہ جو لوگ ہیں یہ سیاسی جماعتیں ہیں نا یہ ملک دشمن ہیں یہ سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی یہ عوام دشمن سیاسی جماعت ہے یہ چاہتی نہیں ہے کہ صوبے سندھ کے لوگوں کو صحت کارڈ ملے یہ چاہتی نہیں ہے کہ صوبے سندھ کے اندر وزیر آزم کی لو ہاؤزنگ سکیم جو ہے وہ آئے تاکہ لوگوں کو سستے گھر مل سکیں یہ چاہتے نہیں ہے کہ پاکستان تیری کے انصاف صوبے سندھ میں عوام کی خدمت کرے میں تو وزیر آزم صاحب سے کہتا ہوں کہ کوئی طریقہ کار ایسا نکالا جائے بلکہ عوام سے میں کہتا ہوں کہ آنے والے الیکشنز میں اتنی بڑی تعداد کے اندر وزیر آزم عمران خان کو واپس منتخب کر کے لے کر آنا کہ یہ اٹھاریویں ترمیم کو بھی اٹھا کے پھیکے ہیں جس کی وجہ سے عوام کے لیے عوام کو خدمت کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں اور آخر کے اندر جو اٹھاریویں اٹھارویں ترمیم اس وقت جو ہے وہ جو ہے آہ راستے میں رکاوٹ ہمارے لیے ہے کہ ہم صبح سندھ کے لیے خدمت کریں کیونکہ جب ہم کوئی اقدام اٹھانے جاتے ہیں بلاول چیخ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے تحت پین پینے کا پانی پیلانا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے بلاول کہتا ہے اٹھارویں ترمیم کے تحت صبح سندھ کو اچھی تعلیم دینا اس کی ذمہ داری ہے بلاول ذرداری کہتا ہے اٹھارویں ترمیم کے تحت اچھی صحت دینا بھی ان کی ذمہ داری ہے تو دون از کیونی دیتے ہو کیونی عوام کو پینے کا پانی دیتے ہو کیونی عوام کو صحیح کی سہولیت دیتے ہو کیونی بلاول تم بچوں کو سکول میں تعلیم دیتے ہو تم نہیں دے سکتے کیونکہ تم نلائک ہو تمہارا وزیر اعلیٰ نلائک ہے تمہارے سارے منسٹر بلاول جو ہیں وہ تمہارے منیجرز ہیں یہ سب تمہیں مال اکھٹا کر کے دیتے ہیں اور پھر جب ہی تو تم کہتے ہو کہ میں نے تو جب سیاست میں جنم لیا تو میں کھرپ پتی پیدا ہوا سیاست کے اندر اسی طریقے سے تو بلاول تمہیں کھرپوں روپے کی جائداد ملی وراثت کے اندر میڈیا جاننا چاہتی ہے پاکستان کی عوام جاننا چاہتی ہے کہ بلاول زرداری نے جب سیاست میں قدم رکھا تو وہ اس نے اپنی آنکھیں کھولی کھرپوں پتی دنیا کے بے شمار ممالک میں بلاول زرداری کی آج جائدادیں ہیں بڑی بڑی پروپٹیز ہیں محل ہیں فلاول زرداری یہ کہاں سے محل آئے آپ کے پاس یہ عربوں ڈالرز کیسے آئے آپ کے پاس اتنے امیر اب کیسے پیدا ہو گئے ذرا بتائیں تو صحیح ایسا کون سا بیگراؤن تھا آپ کا جس کے ذریعے آج آپ پاکستان کے امیر ترین جو ہیں سیاستدان ہیں شکریہ